جب سے یہ ویروت پردرشن شروع ہوا دیش کے اگر بات کریں تو سب سے زیادہ نقصان کے جو آکڑے ابھی تک ساپنے آرہے ہیں اس میں بھارتی ریل کے نقصان کے بات کی جاری ہے سی اے اے کو لے کر کے ویروت پردرشن میں بھارتی ریلوے کو بھاری نقصان پہنچا ہے کہا ایسا جارہا ہے کہ 80 ہزار کروڑ سے زیادہ کا نقصان اس وقت ہوا ہے آپ کیجئے گا 88 کروڑ روپےوں کے سمپتیاں شتی گرست کی گئی ہیں بھارتی ریلوے کے 88 کروڑ سے زیادہ کی سمپتیاں شتی گرست ہوئی ہیں دکشلپور ویروے زون میں 13 کروڑ روپےوں کے سمپتی کو نقصان پہنچا ہے ریلوے کے طرف سے آکڑا نورتھ اسٹ فرنٹیر زون میں 3 کروڑ روپےوں کے سمپتی شتی گرست ہوئی ہے اب تک جتنے ویروت پردرشن ہوئے اور جس میں کہیں پر ٹرینیں روکی گئی آبا جاہی ٹھپ کی گئی کہیں پر ٹرینوں کو جلا دیا گیا آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے جیسا کہ یہ تصویریں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ٹرین کی ڈبوں میں آگ لگے ہوئی ہے تو کل اس طریقے سے ملا جلا کر کے قریب 88 کروڑ روپےوں کا نقصان بھارتی ریلوے کو اب تک ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں سے جب سے یہ ویروت پردرشن شروع ہوا ہے جس کا آکڑا اس وقت 88 کروڑ روپےوں کے شکل میں سابنے آ رہا ہے پوروی ریلوے زون میں بہتر کروڑ روپےوں کی سمپتی شکل گرست کی گئی ہے دکشل پور ریلوے زون کی اگر بات کرے تو تیرہ کروڑ روپےوں کی سمپتی کا نقصان نورٹیسٹ پرنٹیر زون کی اگر بات کرے تو تین کروڑ روپےوں کی سمپتی کا نقصان ساتھ ساتھ میں یہ ہنگامہ ابھی رکنے کا نام نہیں لے رہا تو چاہے ریلوے کے ڈبے ہو کمپارٹمنٹس ہو ٹرین کی بھوگیاں ہو یا پھر دفتر ہو ریلوے سٹیشن ہو یا پھر ٹرین کے روکے جانے کی وجہ سے جو نقصان ہے جنتہ سے لے کر کے ریلوے کا وہ اس شکل میں سابنے آ رہا ہے اور ایسے میں ٹرین کی جلتی ہوئی یہ بھوگیاں آپ کے سابنے ہیں ایک ہاسی کروڑ روپےوں کا نقصان بھارتی ریلوے کا